واجبائی آنجھانی واجبائی آیا تھا یہیں مینارے پاکستان میں اور اس مینارے پاکستان کے سائے تلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان بنتے وقت ہم پر بڑے گھاؤ لگے تھے مگر آج ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں کس کے سامنے کہا تھا اس نواز شریف کے سامنے کہا تھا شریف صاحب نے کہا کہ جو نیبرز پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے کرنے چاہیے اور نیبرز کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے بغیر جو ہے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ایسا کہنا ہے یا کہنا تھا نواز شریف صاحب کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سے جو لقشیں ہو گئی ہیں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما ہم نے جو گناہ ہم سے سرد ہو گیا ان کو بھی معاف کر دے ہمارے جو ان سے حالات ہے نا اس کو دیکھ مطلب نظر رکھتے ہوئے میں بھی ہو سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ملے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کب تک کٹ پتلی رہو گے اور لانے والوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں زیادہ دیر کٹ پتلی نہیں رہے گا کب چور کھو گے جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں زاہر ہے ان کا اشارہ بھارت کی طرف بھارت کی طرف ان کا اشارہ تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے ٹرمز بہتر کر کے ہی ترقی کر سکتا ہے ورنہ پاکستان پروگریس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ٹرمز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر نہ ہو مودی صاحب ہیں بغیر ویزے کے ان کی شادی پہ آ جاتے ہیں کچھ آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے ملے یا ان سے ٹریٹ کرے جو بھی ہے معاملات ان سے بہتر کرنے کی کوشش کریں جہیں دوستو دوستو پاکستان کے پورو پر دھان منتری سہواج صریف کے بھائی نواز صریف نے بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ٹریٹ اور بےپار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے بیان کے دوران بار بار بول رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے رشتے رکھنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریٹ شروع کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ اپنے بیان کے دوران بار بار بول رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہتے ہیں لیکن دوستو یہ بھارت کرنا چاہے گا تب تو یہ کرے گا دوستو یہ جو نواز شریف ہے اپنے بیان کے دوران بار بار بول رہا ہے کہ اس پیوکے کے مسئلہ کو ہم پیسپل ہو کر کے سلجھانے کی کوشش کریں گے تتہا اس مسئلے کو سلجھانے کے بعد ہم بھارت کے ساتھ اچھی رشتے رکھنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریٹ اور بیپار کرنا چاہتے ہیں تب ہی جا کر کہ ہمارا پاکستان آگے کیورک کر پائے گا دوستو نواز شریف نے یہ تو بات بولا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کے انہی باتوں کو لے کر کے بہت سارے پاکستانی ان کو گالیت تک بھی دے رہے ہیں کیا نواز شریف واپس آئے ہیں ان کے آنے کے بعد ہمارے نیبر کنٹریز کے ساتھ خاص اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں گے ٹریٹ دوبارہ سے ہماری ریزیوم ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر ساتھ انڈیا کی اگر بات کریں نیبر کنٹریز جتنے بھی ہیں سر لگتا تو نہیں ہے لیکن ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کو جیسے مودی صاحب ہیں بغیر ویزے کے ان کی شادی پہ آ جاتے ہیں کچھ آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے ملے یا ان سے ٹریٹ کریں جو بھی ہے معاملات ان سے بہتر کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ان سے حالات ہیں نا اس کو دیکھ مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ملے وہ اچھا یعنی اب جو ہمارے حالات ہیں انڈیا والی نا ہمارے ساتھ ریلیشن میں وہ بہت آگے چلے گئے سر وہ ٹو مچ آگے چلے گئے ہمارے سے افغانستان لیکن نہیں ہمارے پی سی بی کو حریدہ ہمارے سے اس لیے آگے ہیں کہ وہ ہمیں خرید لیتے ہیں ہم اتنا سانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آگے ہیں دیکھیں ہم کیوں نہیں آگے ہمارے حکمران ہمیں آگے نہیں جانے دیتے ہمارے حکمران جو بھی ہے سب گلت ہیں یہ نواشنی بھارہ کس لیے آ رہا ہے یہ کس چکر میں گیا تھا پاکستان کے ایک نئی امید ہے امید جب یہ گیا تھا کہ میں بیمار ہوں میری آخری سٹیج ہے یہ چار سال ادھر رہا ہے گھومتا پھرتا رہا ہے ریسٹورنٹ میں کھانے کھاتا رہا ہے آج یہ واپس آ رہا ہے بلکل تندرست ہو گیا آ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ سب گردار ہیں یہ چور ہیں یہ چور ہیں یہ چور ہیں نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے کھر کون ملوہ نواشریف صاحب کو آپ جو ایک جو ہمارا آپ کے سامنے ایک بندہ آیا تھا اگر وہ گردار ہوتا آج وہ بھی پاکستان سے باہر ہوتا اس کو بڑی آفری آئی ہے ہمارے سارے کیس ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے تم پاکستان چھوڑ دو وہ سچا ہے حق سچ پہ ہے وہ بیٹھا ہوئے اندر بیٹھا ہوئے وہ کاٹ رہا ہے وہ ایک لیڈر بن گیا تھا اس نے ہماری قوم میں شعور پیدا کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ سیاست کیا ہے اس نے ایک عام آدمی کی زندگی اس نے بتایا کہ کیسے جینا ہے مجھے بتائیں آج ہم بڑا آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی انڈیا ہمارے سے آگے نکل گیا وہ بہت آگے جیسے بھائی کہ نے نو ڈوٹ ہے بھی ہے لیکن دیکھیں ہمیں بھی تو آگے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی ٹیکنالوجی میں ورک کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی کسی دن فخر سے کہیں گے پاکستانی ہے ہم اور ہم جونسہ اس چیز میں کسی بھی کنٹری سے آگے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہہ پاتے ہیں ہم جونسہ ٹیکنالوجی میں ہیں نا یہ عرفہ کریم آری نو سال کی بہن تھی چھوٹی بیٹی تھی بہت آگے ہیں بات وہ ہی ہے کہ جب ہمارے حکمران ہی سنسر نہیں ہوں گے تو ہم نے کہاں سے آگے جانا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر سر یہی سنپل سی بات ہے یہی بھائی نے بات کی ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے حکمران اگر ہمیں چاہیں گے ریلیف دینا یہ ایک ٹائم آنا ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے لیکن اگر یہ لوگ ہمارے سر پہ رہیں گے تو سمجھ لیں کہ پھر آنے والے وقتوں میں ہم سب قبروں میں ہوں گے اور ان کی اولادیں جی رہی ہوں گی اور کھا پی رہی ہوں گی اب وہ دیکھیں نا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ مریم نواز کی بیٹی کی جس کے شادی ہوئی ہے بیٹے کی وہ اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں مریم کے پاپا چورہ کے نعرے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے دیووٹس لے لیا اس سے تو ان کا اپنا ہاندان جو ہے تو ان کا پرسنل فیملی میٹر ہے وہ انہیں ڈسکس کرنا جائیے تو کس لیے ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ظاہر ہے ان کا اشارہ بھارت کی طرف تھا بھارت کی طرف ان کا اشارہ تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے ٹرمز بہتر کر کے ہی ترقی کر سکتا ہے ورنہ پاکستان پروگریس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ٹرمز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر نہ ہو بہت اچھی بات ہے لیکن اس سارے چکر میں اس ساری باتشیت میں شہنواز شریف صاحب اپنے داماث کو بھول گئے جنہوں نے دو تین دن پہلے ہی ایک پولٹیکل ریلی میں بات کی اور کہا کہ ہمیں غزوہ ہند کرنا ہے ہم نے جہاد پہ جانا ہے اور تمام لوگوں کو انہوں نے جہاد پہ جانے کا مشورہ دیا تمام لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ لوگ جہاد پہ جائیے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ غزوہ ہند کرنا ہے مسلمانوں اٹھ جاؤ کوئی بھی کنٹری ہے وہ تب تک اپنا ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اس کے ہمسائے کے ساتھ تلق نہ بہتر ہوں نواز شریف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نیبرز کے ساتھ خاص روپے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تلقات ہیں ماشاءاللہ ان کی اپنی وہاں پہ بہت زیادہ انویسمنٹ ہے یہ کبھی بھی انڈیا سے تلق خراب نہیں کریں انڈیا کے اندر کبھی بھی اپنے تلق خراب نہیں کریں گے یہ بالکل بھی تلق خراب نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ نہیں انڈیا میں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انڈیا میں نواز شریف صاحب کی بڑی انویسمنٹ ہے کس چیز کی کوئی کمپنیز ہیں کوئی فیکٹریز ہیں ان کی شکر ملے ہیں وہاں پہ ان کے وہاں پہ سریعہ وغیرہ یہاں پہ ملے ہیں بیسیکلی نواز شریف جو ہے میں آپ کو بتاؤں بزنس میں آدمی ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس نے کریپشن جو کی ہے یہ کریپشن نہ کرتا یہ بزنس میں جاتا بزنس میں سب کو بزنس کے راستے پہ ڈالتا ہر بندہ بزنس کرتا یہ یہاں پہ کسی کے علاوہ کسی نے بندہ ہی نہیں ملے ہیں اور کیا بھائی جن ان کی ازبار بکی انویسمنٹ ہے سٹیل مل بھی ہے سٹیل مل بھی ہن کی شہر میں مل کوئی دیکھیں آج کے دور میں چھپی میں بتاتا ہوں آپ کو نہیں انڈیا میں آپ انہیں لیبر بٹھائی ہے یہ نہیں کہ خود ہی وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جب یہ لاسٹ ٹیم یہاں ملک سے گئے ہیں بائی کارٹ کر کے ان کو مودھی سرگار نے دمکی دی کیا یہ سارا کچھ ہم نے کر رہا ہے وہ بامبل آسٹ کا ماننے پڑھیں کس کس چیز کا ماننے سارا کچھ ماننے گئے اس ٹیم تمہاری چیز یہاں جانے دوں گا کار بار تمہارا بین انٹری باندھ گئے دوستو آپ نے اس ویڈیو کا دیکھا کی کیسے کچھ پاکستانی ایسے عوام ہیں جو کی نواز شریف کے بارے میں کچھ اس طریقے سے باتیں بول رہی ہے دوستو یہ جو نواز شریف ہے یہ بار 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 بولا کہ ہم پیوک کے مسئلہ کو تسفل ہو کر سلجھانے کی کرشی کریں گے لیکن دوستو میں ان پاکستانی وں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان پی ایم آرمی خود ہی یہ آتنگباد کو بہا دیتا ہے دوستو یہ پاکستانی آرمی پیسپول ہو کر کے اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتا کر ہی سکتا تو صرف ایک وہ ہے بھارت بھارت ہی کر سکتا اس مسئلہ کو آسانی سے حل اور دوستو بھارت اس مسئلہ کو آسانی سے ہی حل کر گا اور اس پر کام اپنا شروع زاری کر دیا ہے اب دیکھیں کب تک اس بیو کو بھارت اپنے ہاتھ میں لے لے گا دوستو ایک سبتے مہتر پورن بات یہ نواز صرف کتنا بھی کلے کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھی رشتے رکھنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ وی پار کرنا چاہتے کتنا بھی کر لے لیکن بھارت سرکار ان کے ساتھ کبھی کرے ہی نہیں کرے دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی جدی ویڈیو چھلے ویڈیو موسیقی